موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان جس میں ہم بہت سی نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسا طریقہ تار دیا ہے جس سے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اور انسان جب اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اللہ کی عطاعت کی طرف بڑھنے کا جذبہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کھانے پینے پر کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ کھانا پینہ ہمارا کیسا کنٹرول ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم رمضان میں حلال کو چھوڑتے ہیں یعنی جو کچھ بھی ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں جو ویسے ہمیں عام دنوں میں اجازت ہے اور انسان لوجیکلی یہ سوچے کہ اگر رمضان میں میں حلال کو اللہ کی خاطر چھوڑ سکتی ہوں تو رمضان کے بعد اور ایون ڈیورنگ دیکھ ٹائم حرام کو چھوڑنا میرے لئے مشکل کیوں ہو جاتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کے تو ویسے ہی بہت سے لوجیکلی بھی دیکھا جائے تو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ ہماری جو اوورال کھانا پینا ہے اس کی جو پریکٹسز ہے رمضان میں اور جو ہماری روحانی غزہ ہے اس میں ہم بیلنس کیسے لے کر آئیں گے اور کیا لائف سٹائل چینجز ہیں جس کے بارے میں ہمیں ایک قسم کا سوچنا چاہیے غور فکر کرنا چاہیے یعنی رمضان میں ہماری ہولسٹک ہیلتھ کیسی ہونی چاہیے میرے ساتھ موجود ہے اس وقت ڈاکٹر طاہرہ صادق جو کے پروفیسر ہیں پبلک ہیلتھ کی اسے طرح میڈیکل ایڈوکیشنسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں رفا انسٹیٹوٹ لائف سٹائل میڈیسن کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر طاہرہ بہت بہت شکریہ میں بہت عرصے سے یہ میری دلی خواہش تھی کہ آپ میرے ساتھ ایک پوڈکاسٹ کریں بیکوز یہ جو ایسپیکٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ اور مجھے لگتا ہے شاید اللہ تعالی نے چاہا کہ آپ رمضان میں ہمیں خاص طور پر سہری افتاری کے لیے بتائیں اور باقی چینجز بھی جو ہیں وہ ہمیں سکھائیں جی بہت شکریہ thank you so much for the invitation میں I was equally waiting for this opportunity اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے invite کیا اور hopefully ہم انشاءاللہ اس کو mutually discuss کریں اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہا رہی تھی کہ اگر ہم ابھی فیلال پہلے رمضان کو فوکس کر لیں تو اس میں ہماری کیا کیا غلط practices ہوتی ہے especially related to یہ جو سہری اور افتاری کا ہمارا سلسلہ ہے بلکل بہت pertinent اور very valid question بلکہ میں اس کو relate کروں گے بھی اپنی شروع میں جو بہت important بات کی حلال فوڈ کی تو قرآن میں بار بار لکھا ہوا ہے حلال اور طیب تو حلال تو ہم الحمدللہ being muslims ہم بڑا اس کو consistently اس کو manage کرتے لیکن طیب کے بارے میں تھوڑا سا تھوڑا سا خود ہی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اچھا اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے reason being کہ جب آپ طیب فوڈ کی بات کرتے ہیں طیب کھانے کی تو اس کا مطلب ہے nutritious کھانا اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ junk food بھی لیں اور یہ ساری اس کے سن کی چیزیں having said that افتار اور سہری کے ٹائم پہ ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور reason اس کی کیا ہوتی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں ایک insecurity ہوتی ہے کہ ہم نے سارا روزے کا ٹائم جو ہے ہم نے کھانے کھانا پینا نہیں ہے تو ابھی جتنا ہم اپنے آپ کو stomach کو fulfill کر لیں اور بشک صحیح غلط جس بھی طریقے سے کر لیں ہم اپنے پیٹ کو بھڑ لیں تو اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں سہری کی تو سہری میں ہم بہت زیادہ جو ایک غلطی کرتے ہیں کھانا پراتھے کھاتے ہیں اس کے ساتھ لسی پی رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں یعنی ہمارے آگے تینوں چاروں چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک سیپیاں ایک ایک بائٹ تو ایک جو sequence کھانے کا ہے یہ ہمارا manage نہیں ہو رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اسی طرح افتار میں دیکھیں کہ آپ کی تین چار جتنی بھی dishes بنی ہوئی ہیں آپ کو اب ضرور لگتا ہے کہ اپنے سب کو اگر تھوڑا portion size control بھی کر لیں لیکن وہ جو غلط food combinations ہیں جس میں آپ کے نیلے پیلے شربت آ جاتے ہیں آپ کی میٹھی چیزیں آپ کی نمکین چیزیں ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ mix کر کے کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے رہتے ہیں جب تک آپ کا پیٹ نہیں بھر جاتا پھر ساتھ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا ایک جو غلط قسم کے combinations ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ نے پینیاں بھی routine میں fix کرنی ہوتی ہیں دودھ جلے بھی کرنی ہوتی ہے اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو utmost effort ہوتی ہے رمضان کی تیاری میں بھی اور دیورنگ رمضان وہ ساری ایکٹیویٹی ہماری کھانے کے اراؤنڈ ہوتی ہے اچھے اس میں جیسے میڈیا کا بھی ہمارا بہت بڑا رول ہے جیسے آپ نے 3-4 کھانے کا تو مجھے ہی لگتا ہے کہ افتار پر اگر صرف 3-4 چیزیں ہوں تو سارے گھر والے ناراض ہوتے ہیں کہ آج تو آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا کیونکہ جتنے ایڈز ہمیں نظر آتے ہیں وہ بہت لمبا سا ٹیبل ہوگا اور بھرپور کھانوں سے بھرا ہوا ہوگا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت کوئی پیاسا انسان دکھائیں گے اور وہ گلاس میں تھنڈا پانی آئے گا یا کوئی ڈرنک آئے گی اور نیلی پیلی اور لال بھی خاص طور پر ہوگی اور اس میں پھر وہ برف ڈلے گی اور برف کی آواز آپ کے کانوں کو لگے گی اور آپ کو لگتا ہے مسئل سے پیاس میری بوجھ رہی ہے تو یہ ساری رونگ پریکٹسز ہیں رونگ پریکٹسز ہیں بلکل اچھا بلکل آپ نے کیونکہ ہمارا ایکچلی جو ابھی جا رہا ہے یہ سارا میڈیا انفلوینسڈ ہے اور آپ جب اپنی فیملی کے ساتھ ایون آپ خود بھی کہیں نا کہ ان سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو لگ رہی ہوتی کہ اچھا ٹی وی میں دکھا رہے ہیں یا آپ کے باقی سارے میڈیم سبھے دکھا رہے تو کوئی نہ کوئی تو اس میں حقیقت ہوگی صحیح اور اس میں جب آپ ایک تھنڈا تھار زبردست قسم کا جوس آپ پیتے ہیں تو وقتی طور پر تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ وہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہا کہا سے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ نقصان آتا ہے مطبع ابھی ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا اور سپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا جن کی نارمل پریکٹس ہے چلڈ وارٹر پینے کی اور ان میں کووڈ کا انفلکس کتنا تھا اور ہمارے اندر کتنا تھا تو یہ کچھ ایسے کمپیریزنز ہے ہم ان ڈیٹیلز میں تو نہیں جائیں گے لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں وقتی آپ کے ٹیسٹ برڈز کو اور آپ کے پورے ڈائجیسٹیو ڈریک کو ایک سکون یا ساٹیسفرکشن تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن لانگر رن میں آپ دیکھیں کہ افطاری کرنے کے بعد اسی قسم کی افطاری کرنے کے مطلب بلکل نڈھال اور بہال ہوتے ہیں اور آپ کی عبادت کیا آپ تو مطلب کہتے ہیں کہ بس اب میں کئی پر لیٹ جاؤں سو جاؤں دو ترابی پڑھنے مشکل لگ رہی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ جب شروع کا رمضان کا ٹائم گزرتا ہے وہ جا آخری اشرہ آتا ہے جس میں ہمیں سہری میں اگر میں آپ سے پوچھو کہ کیسے ہمیں سہری کرنی چاہیے کیا ہمارا پلان ہونا چاہیے دیکھیں اس میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے نمبر ون سہری اور افطاری دونوں میں آپ نے پروپر میل لینے کھانا لینے کھانا مینز روٹی سالن اور اس کے ساتھ ایڈیڈ اگر آپ کو لگتے ہیں کہ کچھ چیزیں کھانے کی ضرورت ہے تو وہ ضرور کر لیں جیسے ہم سہری کی اگر بات کرتے ہیں لیٹسے کہ آپ فجر کی نماز سے گھنٹہ پہلے اگر آپ اٹھیں تحجب کے لیے تحجب کے لیے بلکل کیامور لائل کے لیے اٹھیں تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اٹھتے ہی دو خجوریں کھا لیں آپ اس کے علاوہ نٹس کھا سکتے ہیں لیکن کوانٹیٹی زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے جو ہے دس منٹ کے گیپ کے بعد آپ نے وضو وغیرہ کی اس کے بعد آپ دو گلاس پانی پی لیں پانی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا پانی جو ہے بلکل پلین وارٹر ہونا چاہیے کچھ لوگ اس میں سے نمان ڈال کے بوائل کر کے رکھتے ہیں کچھ الائچی والا پانی پی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل پلین وارٹر آپ لیں اور روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے وہ آپ دو گلاس پانی پیئے پھر اس کے بعد آپ اپنے نوافل پڑھیں نوافل کے بعد آپ دس پندرہ منٹ کے بعد آپ اگر چاہے کے شوقین ہیں چاہے آپ کو لگتا ہے کہ سائری اور افتاری میں ضرور تو this is the right time to drink tea اور چاہے کے اوپر بھی اگر ہم بات کریں تو دودھ پتی نہیں چاہے نہیں ہے as black as possible لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پتلی چاہے پتلی چاہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ beneficial ہے مٹکا چاہے بھی چھوڑنی پڑے گی مٹکا چاہے بھی وہ بھی چھوڑنی پڑے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو best یہ ہے کہ اس کے دس ایک منٹ کے بعد آپ اسی time period میں آپ پانی بھی پی سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دس پترہ منٹ کے بعد proper سہری کرنی یہ proper سہری کا مطلب ہے کہ آپ نے روٹی دو روٹیاں کھا لیں بے شک لوگ جیسے پراتے کے شوقین ہوتے ہیں تو ان کے لیے میری suggestion یہی ہوگی کہ پراتہ simple پراتہ نہ لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ stuffed پراتہ لیں جیسے مالک کا پراتہ علو کا پراتہ گو بی کا پراتہ یہ والے گر آپ پراتو کے شوقین ہیں اس میں اب ساری بات ہے کہ آپ کا گھی یا آئل کیا ہوگا تو best اس میں سرسو کا تیل ہے لیکن اگر آپ سوکھی روٹی ہے کیونکہ آلیو آئل اس کے اوپر پھر آپ کوکنگ میں آلیو آئل نیوز کریں لیکن سوکھی روٹی ہے اس کے اوپر آپ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں یہ تو ہمارے لئے چیلنج آ جاتا ہے اگر ہم سہری کا ٹائم دیکھیں کہ یعنی اگر آپ ڈاکٹر سے بات کریں گے یا آم لوگوں سے بھی تو لوجیکلی یہ سینسٹی سمجھ جائے گی کہ بھی آپ تو ہمیں کیلوریز بڑھا رہے ہیں دیسی گھی اور اس کے سب کی چیزیں بتا رہے ہیں ہارٹ پیشنٹ کیا کرے گا یا اور جو کرونک ایلمنٹس والے پیشنٹس ہیں وہ کیا کریں گے تو یہ کیسے ہم اس کے پر بات کریں دیکھیں جو خرونک ڈیسیزز والے جیسے ڈائیبیٹکس ہیں کڈنی ڈیسیزز کے ساتھ ہیں ہائپر ٹینسیو یا ہارٹ ڈیسیزز کے ساتھ ہیں تو وہ اپنی میڈیکیشنز اور جو ان کے جنرل پرنسیپلز ہیں وہ تو اسی طرح ان کو فالو کریں گے ان کی نہیں بلکل ریکمینڈیٹ نہیں ہے لیکن جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ آرگینک گھی کا ایک ڈراب بہتر ہے کہ وہ جو آپ انارگینک یا جو ڈالڈا جو پروسسٹ فوڈ پروسسٹ فوڈ وہ اگر آپ یوز کریں تو اس سے بہتر ہے لیکن ان کے لئے ریکمینڈیٹ یہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی کھائیں صحیح بہت کل ٹھیک ہے اور اس سے جیسے پراتھا بھی آپ نے کہا کہ بھی سادہ پراتھا نہیں کھا سکتے لیکن اس پراتھے میں آپ کچھ لگا کے کھا سکتے اور دیکھیں اگر میں سادہ پراتھا کھاؤ اور ساتھ سالن کو لگا کے کھا لوں تو کیا یہ بات نہیں بن جائے گی لیکن یہ تو آئیڈیلی تو یہ ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن کچھ لوگ شوکین ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہمیں لگا کے نہیں کھانا ہمیں پراتھا ہی کھانا ہے سو ان کے لئے یہ سججیشن ہے otherwise it's the same thing ٹھیک ہے اور ایک اور جو بات ہے کہ جب آپ کھانا سہری کھا لیں سہری کا کھانا کھا لیں اس کے بعد آپ پانی مت پیئے بہت ضروری ہے کہ آپ دو تین سپ گرین ٹی کے لئے لیں صحیح یہ تو ہمارے گھروں میں تو نعرے لگ رہے ہوتے ہیں ازان ہونے والی ہے پی لو پانی سب پانی پی لو جبتہ پانی پی سکتے ہو پی لو ہر شخص اپنے پاس ایک بوٹل اور گلاس رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے دیکھیں آپ نے اپنا جو پانی کا اماؤنٹ ہے بارہ گلاس چودہ گلاس وہ ضرور آپ نے پورا کرنا ہے لیکن اس کے ٹائمنگز کیا ہونے چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے افتار اور سہری کے بیچ میں کیونکہ جنرل پرنسپلز اگر آپ دیکھیں تو پانی جو ہے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا دو دھائی گھنٹے بعد میں آپ بھی ہیں تو ظاہرہ رمضان میں آپ اس طرح ہنڈرڈ پرسنٹ کھانے کے بعد آپ پانی مت پیئے اور یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ بتانا بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے لیکن جب ایک دفعہ آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ تھوڑا سا اگر سہری کے بعد تھوڑا سا نماز پڑھ کے نوہفل پڑھ کے تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں تو وہ جو بوجن پان آجاتے ہیں تبیت میں بلکل نہیں آئے گا آپ پورا دن چاکو چو بند رہیں گے آپ واش روم بھی آپ کو بار بار نہیں جانا بڑے گا آپ کا وضو بھی رہے گا تو جنرلی سپیکنگ اوورال آپ کو ایک ہیلڈی اور ولنس کی فیلنگ آئے گی ٹھیک ہے اچھا پھر افتاری پہ افتاری پہ کیا کریں گے افتاری میں دیکھیں آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے میٹھی افتاری کرنی ہے نمکین افتاری کرنی ہے مینز کے فوڈ آئیٹم صاحب وہ ولے چوز کریں جیسے خجور سے اپنے روزہ کھولا فروٹ چارٹ لے لی فروٹ چارٹ بھی اگین بہت زیادہ لائف سٹیل سے ریلیڈیڈ آپ مکس فروٹس کو بہت پسند کیا جاتے ضرور آپ کی ڈائیٹ میں ہونی چاہیے لیکن اس کو میٹھا کرنے کے لیے چینی مٹ ڈالیں اس میں شکر آپ ڈالیں ٹھیک ہے یہ ایک یا اورنج جوس اس میں ڈالیں تاکہ ایک تھوڑا سا فلیور آجے that's it یہ دو چیزیں آپ نے می اور ابھی پانی بھی نہیں پیا پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑے مغرب کی نماز کے بعد آپ دو گلاس پانی پینے صحیح تو وہ کوڑے پڑے ان کو ہاتھ نہیں لگا نہیں نہیں ابھی تھوڑا سا کوڑے آپ اس ٹائم پہ ڈائننگ پہ رکھے ہی نا پھر اس کے بعد اب آپ نے پروپر میل لینا ہے اب یہ پروپر کھانا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا گول بناتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے ویٹ کم کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کا ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے اچھا جی اب اس میں کیونکہ کھانا کھانا ایک آپ کو سبر دیتا ہے فلفلنگ ایک آپ کی فیلنگز آتی ہیں اور کھانے کے ساتھ اگر آپ ایک دو پکوڑے کھانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ چٹنی کھانا چاہتے ہیں کیونکہ دیں تو بہت اچھا ہے نا ہیلتھ کے لیے وہ آپ کے ایک پروبائیوٹکس بھی مل رہے ہوتے ہیں اور ایک ڈائیجیشن بھی اس سے اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد فل سٹاپ لگا لیں میں نے افتاری گھڑ لی کھانا کھا لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا اگین اس کے بعد آپ نے دو تین سپ گرین ٹی کے لیے نہیں بلکل صحیح تو گرین ٹی جب آپ لیں گے نا تو آپ کی جو جتنا بھی کھانا ہے وہ سارا اچھا آپ کے لیے ہمارے ساتھ تو یوجلی یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو ٹیبل پر سب چیزیں پڑی ہیں ادھر سے ہم نمکین کھاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اب یہ تسلی نہیں چلو میٹھا کھالو پھر میٹھے کے بعد پھر نمکین کھالو ہم تو وہ تہی جمع رہے ہوتے ہیں بلکل دیکھیں اس کے لیے مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل ٹاسک ہے جتنا آپ اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھنے کے لیے پلان کرتے ہیں رمضان سے پہلے بلکل اسی طرح آپ کو اپنی گروسری لسٹ آپ کے مینیوز کیا ہونے چاہیے آپ پہلے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ ڈسکرز کریں ایکچلی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزیں منہ بہت کر رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ بھی نہیں کھانا آپ کیسے ایک دم سوچ کر سکتے ہیں پچھوں کو unhealthy سے healthy بہت مشکل ہوتا ہے تو ان کو کچھ healthy options دیں مجھے رکھتا ہے we being mothers اور جو ہم کچھن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا ایسا mothers زیادہ رول ہے کہ ہم ان کو healthy food options دیں for example ہم ان کو جو multi grain آٹی کی آپ pizza dough بنائیں اور اس کے اوپر homemade cheddar cheese وہ use کریں اور chicken use کریں تو مطلب آپ ان کو healthy options اسی طرح آپ organic brownie اس میں بھی آپ multi grain آٹی کی بس اپنے میدے کو replace کریں میں بھی جیسے کئی دفعہ آپ parents آکے کہتے ہیں کہ بچے junk بہت کھاتے ہیں یا burger کھانا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ گھر میں آپ burger بنا کے دیں مجھے لگتا ہے کہ آج کل لوگ یہ بات بھول چکے ہوئے ہیں اتنے حیران ہو کہ parents پوچھتے ہیں کہ اچھا burger گھر میں بھی بان سکتا ہے کیونکہ اب ہم اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ بس ہم نے order کرنا ہے اور کھانا آ جانا ہے اور بس ہم نے کھا لیں actually ہم سب اپنے comfort zone سے نہیں نکلنا چاہتے میں نے بہت ساری families میں اس طرح دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو جو organic foods کو مطلب ان کو buy کرتے ہیں آپ اس طرح cooked meal کو تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ خود اپنی آنکھوں کے سامنے بنا لیں یا بنوا لیں وہ آپ کو cheaper بھی پڑے گا اور ظاہر ہے healthy بھی food items ہوں گی تو مجھے لگتا ہے آپ کے کچن میں یہ دو تین چیزیں replace کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ چینی کو جو کے ناکھ صرف diabetes کرتی ہے بلکہ آپ کی cancers بھی کرتی ہے اور addiction اس سے الادہ ہو جاتی ہے تو اس کو replace کریں گوڑ کے ساتھ اور اسی طرح آپ کا جو میدہ ہے اس کو آپ multigrain آٹے کے ساتھ کریں اور آپ کا جو گھی یا oil ہے اس میں سے دو ای آپشنز ہونے چاہیے دیسی گھی اور سرسو کا oil olive oil میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم پرچیزنگ پاور کو دیکھتے ہوئے سرسو کا تیل comparatively better ہے اور olive oil again ڈریسنگ کے لئے use ہوتا ہے salad یا روٹی پہ اوپر لگانے کے لئے فوڈ کوکنگ کے لئے تو اس کے لئے جو compatible ہے ہمارے خطے کے حساب سے بھی سرسو کا oil یہ replace اور اس کے ساتھ جو آپ دیسی انڈے اور دیسی chicken یہ consume کریں ورنہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک نے social جو پورا سال ہم کرتے ان کا امپیکٹ ہوتا ہے جو ہم رمضان میں آکر یہ پریکٹس اپنی زیادہ میں نے جیسے آپ کو کہا آپ کو اپنی آتے بریک کرنے میں ٹائم لگتا ہے بٹ having said that this is the greatest opportunity یہ ایک saying بھی اگر آپ 21 days آپ اگر کوئی اپنی habit تو یہ ایک آپ کا مہینہ بھی ہے جس میں آپ تھوڑا سا اپنا ڈائٹ پیٹرنز کو کنٹرول کریں اپنی فود چوائسز کو اگر آپ کنٹرول کریں تو انشاءاللہ اس کے امپیکٹ آپ رمضان کے بعد مہینوں میں ہو اچھا آپ نے ہمیں بہت دائنیمک سی سہری اور افتاری بتائی ہے اور واقعی دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نے کتنا اپنے ساتھ ظلم کر لیا لیکن ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے being female کہ ہم نے ہی بہت سی practices کو generate کی اپنی فیملی میں سہری اور افتاری کے لئے ہم نے بچوں کو مختلف شربت پلائے سوڈے پلائے وہ ہی oil ہم خرید کے لائے اور اسی طرح سہری افتاری میں بھی ہم نے سب گھر والوں کو گائیڈ کیا کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ اب یہ practices کیسے ٹھیک کی جائیں گی especially family کے level پر اگر وہ لوگ convinced نہیں ہو رہے دیکھیں اس کے لئے آپ کو رمضان سے پہلے ہی محنت کرنی شروع کر دینی چاہیے اور بچوں کے ساتھ family کے ساتھ مل کے جیسے میں بھی یہ پریکٹس کرتی ہوں کہ daily basis پہ ہم ایک پورا menu list options select کر لیتے ہیں کہ جیسے بچے کہ پاستہ ہونا چاہیے کسی ایک دن کسی ایک دن وہ کہتے پاس کچھ ایسے outlets جو آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے سرسوں کا تیل نکال کے دیتے ہیں یا آپ کے پاس جو multi grain art ہے وہ آپ کے کھانے 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 ہمیں فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے لیکن ہم بلکل کہ ہفتہ دس دن پہلے آپ اپنی گروسری کر لیں اور اس چیزیں آپ نے پرپیئر کرنی ہے تاکہ اس ٹائم پہ بچوں کا فیملی کا موٹ خراب ہو اور نہ ہی آپ کی عبادت میں جو ہے وہ تھوڑی کا اور مجھے لگتا کہ اس میں ایک اور بہت بڑا element ہے کہ ہم خود اپنی practices کو ٹھیک کرنا شروع ہم ٹھیک کریں گے تو پھر لوگوں کی بھی ٹھیک ہونے شروع ہونے رائیٹ رول موڈلنگ بہت امپورٹنٹ صحیح یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آج کر ایک ٹرین شروع ہو چکا ہوا ہے پہلے بھی ہوتلنگ بہت زیادہ تھی لیکن اب سیری افتاری میں بھی ہوتلنگ 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 چل رہی ہے اور آپ دیکھیں ساری ساری رات ریسٹورنٹ کھلے رہتے اور پھر جب آپ وہاں جائیں اور ٹھیک آپ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ میٹھے کو آپ پہلے لے میٹھا پہلے لے نمبر وان اور اس میں بھی پریفر آپ یہ کریں کہ جو آپ کے دیسی میٹھے ہیں ہلوے میٹھائیاں گلاب جامن یہ والے کالے بجائیے جس میں کچھ چیز کون فلور اور سٹارج وغیرہ ڈلے ہوتے تو دیسی میٹھوں کو پریفر کریں اور سب سے پہلے آپ میٹھے لے لیں پھر اس کے بعد آپ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نان آوائیڈ کریں اور چاول آوائیڈ کریں تو اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس روٹی کے آپشن ہوتے وہاں پہ کچھ روٹی یا اس قسم کی یا اگر نہیں بھی ہے تو آپ سمپل پروٹین یا باقی جو چیزیں وہ لے لیں اور اس کے ساتھ میٹھے اور نمکین کو مکس نہ کریں بس یہ کچھ چیزیں اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو جوسیز وغیرہ وہ آوائیڈ کریں تو یہ کچھ ایفرڈ ہیں لیکن میں ضرور سیجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کی روٹین ایسی نہیں ہونی چاہیے لیٹس ایک دفعہ شاید آپ باہر سہری افتار کرے تو لیکن یہ نہیں کہ روز ہی آپ باہر جا رہے ہیں یا باہر سے آپ کچھ مگ رہے ہیں ایسی پریکٹس نہیں ہونی چاہیے رمضان کے لئے بہت سے لوگ پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ وزن کم ہو جائے لیکن وزن کم نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں نمبر ون آپ کو یہ گول ہی نہیں بنانا چاہیے کیونکہ رمضان ایک spiritual مہینہ ہے جس میں آپ اپنی باڈی کی کلنزنگ کا گول بنائے کیونکہ اللہ نے جو آپ روز فرض کی ہوئے اس لئے ایک مہینہ کیونکہ آپ باڈی کو بھی ڈی 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 آرگن ہوتی تو یہ ایک مہینہ ہے جس میں آپ ان کو ریسٹ کروار رہے رہے رنگ برنگی کھانے کھانے کی صورت میں تو یہ جو یہ میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں کہ جو لوگ یہ experience کریں گے کہ وہ روٹی سالن کھاتے افتاری میں ان کا ویڈ ضرور ریڈیوز ہوگا اور اس کے بعد آپ یہ پہلے سے پلان کریں کہ تراوی کے بعد کیا کھانا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ اگر آپ دوبارہ کچھ لوگ کیا کرتے کہ افتاری انہوں نے ہیوی کر لی اس کے بعد وہ بے آل ڈال ہو کے گر جاتے ہیں پھر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں چائے پیتے اور تراوی کے لیے روانہ ہو جاتے پھر اس نائٹ سائیکل ہے اس کے اکارڈنگ لی چل رہی ہوتی تو اب بالکل جس ٹائم پہ ہمارے آرگنز کا ریسٹ کا ٹائم ہے آپ کو یہ ٹاسک دے دیتے اچھا جی اب میں کھانا کھا رہی ہوں اس کو ڈائجیسٹ کیا جائے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم بینج ایٹنگ کی طرف سے لے جاتے ہی کھانوں کے بیچ میں گیب بہت ضروری ہے تو ہم بنج ایٹنگ افتار سے لے سہری تک ہم سلسل کچھ نہ کچھ اور ایک ریگلر ٹرینڈ جو بنا ہو ہے کہ پوری رات ہم نے جاگنا ہے خاص کر سٹوری انٹس اور سب اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ساست کھا رہے ہوتے ہیں ساست کھا رہے ہوتے ہیں گیب بہت زیادہ ضروری ہے صحیح بات ہے کھانے پہ ہم نے بات کر لی لیکن لائف سٹائل میں اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو رمضان میں ظاہر وہ ہمارے ایسے پلرز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے جو لوگ جم جاتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جم نہیں جائے جارہا جو ایکسرسائز کرنے والے ہیں وہ بستروں پہ گرے پڑے ہوتے روزہ لگ رہے ہے تو ایکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے رمضان میں جنرلی سپیکنگ ایکٹیویٹی کو تھوڑا ریڈیوز کر دی نا چاہیے اور اپنے عبادات جو کہ فیزیکل ایکٹیویٹی ہیں ان کو انکریز کر لیں تو نمبر ون کہ اس کے ساتھ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے لیکن جسے کچھ لوگ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ریکمینڈ یہی ہے کہ وہ آفٹر نون میں یعنی اثر اور مغرب کے بیچ میں ہلکی پھلکی چہن قدمی کریں رگرس ایکسرسائز روزے کے دوران غازگل بلکل نہیں آپ نے کرنی اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ شام کے ٹائم پہ ایک سن لائٹ آپ کو نیند اس سے اچھی آئے گی اور دوسری بات یہ کہ آپ ہلکی پھل کی چہن قدمی کریں گے تو اس میں آپ کو روزہ بھی اتنا زیادہ نہیں لگے گا اور اگر جو طریقہ آپ نے بتائے اس کے مطابق کھا پی بھی رہوں گے تو انرجی لیول بلکل بلکہ تھوڑی چہن قدمی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ آپ یہ سرکولیشن جو برین تک جا رہی ہوتی تو آپ کو ڈراؤزی فیلنگ نہیں آئی اچھا مجھے یہ بات بھی بہت زیادہ اپیل کی تھی جب میں نے خود لائف سٹائل میڈیسن میں پڑھا تھا کہ اگر آپ دو گھنٹے کھڑے رہتے ہیں تو ٹین پرسن جو آپ کی بیماری ہے کرانک بیماری کی مورٹیلٹی وہ کم ہو جاتی تو رمضان میں دیکھیں نا ترابی پڑھ رہے ہیں دو دو گھنٹے دی تین گھنٹے بلکہ زیادہ طویل ہم قیام کر رہے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا آپ دیکھیں نماز خود پوری ایک ساتھ جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے کیونکہ کوئی بھی پیلر جو ہے لائیف سٹیل کا سٹین ڈالون آپ پریکٹیس نہیں کر سکتے جب تک اوورال آپ کی ایک حولیسٹک ہیلتھ ویل بینگ نہ ہو تو اس کے لئے نماز ایک بہت بڑی ایکسرسائز آپ کے جوائنٹ کرتے ہیں تو میں کچھ ایکسرسائز دیکھ تھی جو تاکہ گھر میں بھی کی جائیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے اگر ہم سجدہ بھی کرتے ہیں proper پوسچر کے ساتھ اور سجدے میں بھی آپ زیادہ دے رہتے ہیں تو مجھے پوری فل باڈی کی لگتا مسل سٹرنٹ جوتی ہے وہ بھی بہترین ہو جاتی آپ بلکل صحیح کہہ رہی جب آپ بینٹ کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں جب آپ جو زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو آپ جو برین میں جنرل پبلک کے لئے کر رہے ہیں پری فرنٹل کورٹیکس وہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے جو آپ کی سٹریس ریلیوینگ ایلیمنٹ ہے آپ کی پوزیٹیو سائکولوجی سے ایمپروو ہوتی ہے تو یہ ایک میڈیٹیشن ہے کہ جتنا نماز کے اندر نماز کے بارے میں سوچتے ہیں نماز کی جو تلاوت آپ کرے اس کی ٹرانسلیشن پر غور کرتے ہیں تو یہ دس آل میڈیٹیشن اور کرنے ہمارا فوکس کہیں یا تو پاسٹ میں ہوتا یا فیوچر میں ہوتا تو نماز میں جب آپ اللہ کو یاد کر کے نماز میں جو جو آپ الفاظ پڑھ رہے تو یہ آپ اپنے پریزنٹ پر رہ رہے اچھا آپ نے پوزیٹیو سائکولوجی کی بات کی تو میں یہاں پہ یہ دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے سے تنگ ہوئے ہوتے پر 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 لوگ کہتے کہ جی اتنا زیادہ بلز آ رہے ہیں گروسری کرنے جا رہے ہیں اتنا خرچہ ہو رہے ہیں اور ہر کوئی دوسرے سے تنگ پڑھا ہوتا ہے اس کو کیسے پر پر پیچھے کیا جائے پوزیٹیو سائکولوجی کچھ نہ کچھ انہوں نے ایسی کام کیا ہوتا ہے جو ان کو گلد جیسے اندر ہی اندر پرووک کر رہا ہوتا ہے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ایک ہمیں اپرچونیٹی دی ہوئی ہے کہ آپ توبہ کریں توبہ کرنے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے آپ کے ساتھ کیونکہ انسان ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سٹریس بھی ریلیو ہوتا ہے پڑھ رہے ہوتے لیکن اس کا جو ٹرو ایسنس ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس گناہ کو سوچ کی کریں اور آئندہ سے اس کو نہ کرنے کا وعدہ کریں اور یہ ایک ایسی سٹریٹیجیز ہیں کہ آپ کا سٹریس آٹومیٹیکلی ریڈیوز ہوتا ہے صحیح اور سٹریس ریڈیوز ہوگا تو آپ کی پوزیٹیو سائکولوجی انکریز ہوگی جنرلی آپ دیکھیں کہ ہمارے اردگرنا نیگٹیو چیزیں نیگٹیو انوارمنٹ نیگٹیو باتیں کہنے والے لوگ زیادہ ہیں بے شکر آپ باڈی لینگویج سے کہہ دیں مجھ سے نہ بھی بولیں اشارتن کہہ دیں اب اس کے لیے آپ کے پاس پروپورشن سٹری انٹو ون ہونا چاہیے یعنی آپ کو اپنے پوزیٹیو ایموشنز کی کپیسٹی کو انکریز کرنا چاہیے اب وہ جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے لیے جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ کی کمپنی رمضان میں بھی جیسے بہت سارے دورہ ایک قرآن ہوتے ہیں اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں جس میں آپ درسو تدریز کر سکیں تو اس میں جتنا آپ ان کو جوائن کریں ان میں بیٹھیں اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں تو آپ کو لائف ایکسپیرینسز ملتے ہیں اس سے بھی آپ سیکھتے ہیں اور انڈیریکٹلی آپ کی پوزیٹیو سائکولوجی کو بھی امپروف کر رہی ہوتی ہے بھرکل صحیح آپ نے کہا اچھا ایک اور چیز بھی میں جانا چاہوں گی کیونکہ بہت بات ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ اور پھر یہ سارا ہماری فیزیکل ایکٹیویٹی اور سٹریس اور پوزیٹیو سائکولوجی نیند نیند ہماری بہت کمپرومائز ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ڈریکٹ کر رہے ہوتے ہیں مینج کریں گے دیکھیں نیند تھوڑی سی سیکریفائز ہوتی ہے رمضان میں اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ باقی آپ کوئی اسی اس طرح کی کوئی ڈیزیز نہیں اگر آپ چھے گھنٹے بھی سو لیتے ہیں تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے رات کی نیند بہت ضروری ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ تراوی کے بعد ضرور سویں کچھ لوگ عبادات میں بھی شاید بہت زیادہ ایکسیلنس پر جانا چاہتے تھو کہتے نہیں ہم پوری رات کیا ملل کریں گے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تو ظاہر ایک اپورچنٹی ایک اتفال ہوتی ہے لیکن اس اس ٹائم پر انرجی رکھنے کے لیے آپ کو باقی جو اس سے پہلے بیس روزے ہیں اس میں آپ کو رات کو سونا بہت ضروری ہے اب جیسے دیکھیں کہ ہم کیلولا کی بات کرتے ہیں تو جرنلی کے لولا آپ کا آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن رمضان میں روزہ رکھے ہوئے کیونکہ آپ نے اس ٹائم پر دوپہر کو کچھ کھایا نہیں ہوا اگر آپ ایک گھنٹہ بھی یا دو گھنٹے بھی اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں اسر سے پہلے پہلے تو کولیکٹیو آپ کی چھے گھنٹے کی نیند ضرور ہونی چاہیے لیکن افتاری کے بعد سونا یعنی کہ جب آپ کا پیڈ برہا ہوئے اس ٹائم پر سونا اور آپ کو بتائی شاید سے پہلے سونا ویسی ناپسند دید ہے تو وہ تھوڑے سے آپ آپ کے ٹائمنگز ری ارینج کریں لیکن اگر آپ پانچ چھ گھنٹے بھی سو لیں تو اپنے آپ کو بلکل ایک فلفلڈ فیلنگ دے کے نہیں آپ کی نیند پوری ہے ورنہ ہم ہر وقت یہی سمجھتے ہیں کہ نیند نہیں پوری لیکن اس میں میں ایک last question آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یعنی یہ ہمارا ایک روحانی مہین ہے spiritual health جو ہے نا ہماری بہت strong ہونی چاہیے تو یہ جو spiritual health ہے یعنی ہم بڑے قسمیں باتے کھاتے ہیں کہ میں نے یہ یہ کرنا ہے اور پھر اس اس طرح سے ہونا ہے لیکن ہم اپنے lifestyle میں اتنے خرابیاں کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ spiritual health بھی ہماری سفر کرتی ہے اس کے لئے اگر آپ کچھ tips دینا چاہیں دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ آپ کو general principles پر کام کریں آپ بالکل جس کو کہتے نا کہ آپ اپنی دنیا کی activities کو minimize کریں اور آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اللہ کے ساتھ connection رکھیں تو جب آپ ایک حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کو کبھی بھی نہ پھولیں لیکن حقوق اللہ بات کے لئے نیت آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آج کل نیت کو بار بار recorrect کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام ضرور کریں وہ آپ کی stress کو relieve کریں گے positive psychology کیونکہ یہ ایک چیز نہیں ہے یہ سارے جو ہے نا اندر کے ہرمونز اور وہ سارے collectively آپ کو guide کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا important بات یہ ہے جو کہ بڑی پور امید بات ہے کہ آپ ایک اگر اچھا کام کرتے ہیں تو اگلے دس اچھے کاموں کی آپ کو دعوت دے رہی ہوتی آپ کی biological body mental نہیں تو جو چھوٹی چھوٹی ہیں جیسے بڑا commonly ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افتار کے ٹائم پہ کسی کو افتاری کروانی ہے اب اس میں بھی نیت کو recorrect کرنا اور اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دو تین گھنٹے kitchen easy going کریں اپنے آپ کو اور اس کی علاوہ جیسے دیکھیں آپ عیادت کر سکتے ہیں آپ کسی کے لئے بہت سارے اس قسم کی opportunities ہیں تو کوشش کریں اس کو بھی plan کریں تاکہ آپ کی activities یہ ساری چیزیں جب آپ اپنی spiritual health پہ کام کر رہے ہوتے اللہ کے ساتھ آپ اپنا maximum connection ہیں افتاری بنا رہی ہیں اور ان کی عبادات نہیں ہو رہی تو اس میں یہ کہ وہ اپنے time کو manage کرنا سیکھیں اور اس کو بھی عبادت سمجھ کے کریں کیونکہ وہ روزہ رکھوار رہی ہیں اور افتار کروار رہی ہیں اور یہ ایک مہینہ ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنی بھی دنیا سے related چیز ہیں ایڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو temporary happiness دیتی ہے کپڑے بنا کے آخری عشرے میں بہت سارے آپ دیکھیں گے خواتین بزاروں میں مارکٹس میں پرپس بھی مجھے لگتا ہے ساری اید collection پندر رفعہ کے پر آ تو اب آپ خود اپنے آپ کو کنٹرول کریں اپنا ویجن بنائیں اپنا گول بنائیں کہ یہ مہینہ ہے اور آپ کو پتے صحابہ پورا سال رمضان کے راؤنڈ رہتے تھے رمضان گزرنے چھے مہینے تک یہ سوچتے رہتے تھے اور اگلے چھے مہینے اگلے رمضان کے آنے کی تیاری کرتے اتنا زیادہ یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہمارے پاس جو انشاءاللہ ایک دو دنوں میں سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو تندرستو توانہ رکھیں اور کیوں رکھیں کیونکہ ایک تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ کی حیبٹ یہ کانٹینیو رہے گی اور دوسری تاکہ آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکے آپ نے یہاں پہ ایک اور بہت ایمپورٹنٹ بات کہہ دی کہ آپ نے ایڈکشن کا ذکر کیا تو میں نے دیکھے کہ روزے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے افتاری ہوتی ہے تو مرد حضرات فل سپیڈ باہر بھاگتے کیونکہ انہوں نے وہ ذکرٹ سموک کرنا ہوتا ہے تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایڈکشنز ایسی ہیں ان کو کیسے منیج کیا جائے اچھے دیکھیں ایڈکشن کو مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف سموکنگ تک یا جو الکوہل تک confine نہ رکھیں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ایڈکشنز جس میں سب سے زیادہ جو بری ایڈکشن آج کل ہے اور جو کہ پتہ نہیں کیسے ہم اس کو ابھی تک identify نہیں کریں وہ screen ایڈکشن آپ یہ دیکھیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اچھا روزہ گزارنے کے لیے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں نیٹ فلکس پہ ہیں ویلز چل رہی ہیں جی تو وہ اس میں آپ کو بتائیں تو اس ایڈکشن کو بھی بریگ کریں اور پھر جب آپ پرپس لی سپیشلی سموکرز کے اگر میں بات کروں اور میں یہ کہتی ہوں کہ almost 70% انہوں نے کنٹرول کر لیے پورے روزے میں سموکنگ نہ کر کے افتار کے ٹائر پہ صرف 30% رہ گیا مجھے ایم شور کہ جو سموکرز ہیں وہ خود بھی اپنی سعادت سے بہت تنگ آئے میں تو 70% ایفرٹ آپ کر چکے ہیں روزے کے دوران صرف 30% کرنا ہے تو یہ جو آپ کے ابکٹ رول میں تاکہ آپ اس کو فلی کنٹرول کریں اور ریلیپسز بہت بہت شکریہ آپ کا تو بات یہ ہے کہ جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو یہ شہر تام نہیں ہے شہر سیام ہے اپنے آپ کو روکنا اور اپنے آپ کو روکنے میں ہمیں ہر چیز میں یاد رکنا ہے چاہے وہ کھانا پینا ہے سہری افتاری کا وقت ہے یا ہماری نیند ہے یا ہماری فیزیکل ایکٹیویٹی ہے ہماری اپنی نفسیات ہے یا مصبت انسان ہے یا منفی سوچیں اپنے اندر لاتے ہیں کہاں کہاں پہ ہم نے کچھ باند باندنے ہیں اور اپنی پرسٹالیٹی کو کیسے گروم کرنا ہے اس کے بارے میں سوچیں گا اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ